اور بھوپیش سرکار کے پیش ہوئے بجٹ پر چرچہ کے دوران سوال جواب کا دور چلا جس پر ایک طرف راجہ سرکار کا کہنا تھا کرنا جیسے دور کے باوجود بھی ہمارا بجٹ کے اندر کی بجٹ کی اپیقشاہ بہت اچھا تھا وہیں کئی طرح کے سوال بھی پکشنے دارے دیکھیں پورے پردیش میں جو آج ستی ہے دیش میں جو پرتی بیکتی آئے کے جو کمی ہے وہ پانچ دسملہ چار ایک پرسطت کی ہے جبکہ چھتیز گڑھ میں کیول سنید دسملہ ایک چار پرسطت کی کمی آئی ہے بھارت سرکار کے جو گیاج آدائیگی ہے وہ پورے بجٹ کا سولہ پرسطت ہے جبکہ ہمارے ہاں آٹھ پرسطت کا ہمارے ہاں ٹوٹل جیس ڈی پی کے بیس دسملہ پانچ پرسطت ہم رین چکائیں گے تو وہیں ہمارے پڑوسی راج مدھ بریس میں چوبی پرسط ہے اور اتر پردیش میں یہ آنکھڑے بڑھ کے 29 پرسط تو یہ لگا تار حلہ کر رہے ہیں کہ کرج میں ڈوبا دیے کرج میں ڈوبا دیے تو ان کے ساسیت راجیوں کی ستی کیا ہے راشتی ستر کی ستی کیا ہے وہ آنکھڑے ایک دم اسپشٹ ہو رہے ہیں ورس 21 اور 22 کی سمان بجٹ پر چرچہ ہوئی اس چرچہ میں جس پرکار سے بجٹ پرسطت کیا گیا ہے اور 36 گھڑ کے ہم راج کے نرمان سے لے کر کے ابھی تک کے دی ہم دیکھے تو جس پرکار سے میں نے شروعات کی ہے کہ انران کرج تو اس لئے ملی کہ انہوں نے ساکھ بنا کر کے رکھا تھا دوسری بات گاندھی جی کے آدرسوں کو چھوڑ کر کے جو بھارت کے پراشین دارسنک چروک کے سدھانتوں پر یہ سرکار چل رہی ہے اور چروک جی کہتے تھے کہ کرجہ لوگ گھیو پیو آپ کے کاریوں سے جنتے کو کیا فرق پڑتے ہو سے مطلب نہیں ہے آپ کا ورطمان اچھا رہنا چاہیے بھوی سے کیا ہوگا اس سے آپ چنتہ مت کرو تو یہ جو سرکار چل رہی ہے اسی نیتے پہ چل رہی ہے